السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے جیتا الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک اور یہاں پہ رات کو کھانا کھانے لگے تھے کل میں نے کوئی بھی سالن وغیرہ نہیں بنایا تھا ایک ریبرز کے گھر سے سالن آیا تھا کچھ جو گیسٹ گئے تھے وہ فلا پڑا ہوا تھا تو وہ دونوں مکس کر لیا اور اس کے بعد جو تھا نا میں نے یہ کٹرس جو تھے وہ فرائے کر لیے تو بس اس طرح میرا کل کا گزارہ ہو گیا کیونکہ کل میں کسی اور کام میں ہی بیزی تھی آپ لوگوں کو بتائے ابھی روزے بھی آ رہے ہیں تو کچھ جو ہے نا کام ہمارے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے روزے شروع ہونے سے پہلے پہلے کم اس کم واشنگ ہو جائے کم اس کم جو ہے کچھ گھر کی جو ہے ڈیپ کلیننگ ہو جائے اس طرح کے کام جو ہے نا وہ کوشش ہوتی ہے کہ پہلے پہلے کر لیں اس کے بعد پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عید والے دن سے پہلے پہلے یہ سارے کام کر لیں پھر ہم رمضان میں بھی اپنے آپ کو بیزی کاری لیتے ہیں تو چلیں جی خیر آج تو سچڑے ویکنڈ تھا سچڑے سنڈے بچوں کو چھٹی ہوتی ہے ان کے بابا کو بھی چھٹی ہوتی ہے لیکن آج ازلفہ کو چھٹی نہیں تھی اس کا پیپر تھا اور میرا آٹا جو ہے نا وہ رات کو گوننے والا تھا کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ صبح ناشتے کے لیے نا آٹا پہلے سے پڑا ہوا ہی ہو لیکن آج نہیں تھا تو پھر مجھے صبح صبح اٹھ کے ازلفہ کی وجہ سے یہ کام کرنا بڑا تو میں نے آٹا گوندہ اور اس کے بعد پھر میں نے کہا چلیں سو جاؤں گی تو لیکن پھر ان کے بابا جو تھے وہ بھی ذرا مارکٹ کی طرف چلے گئے تو وہ سبزیں وغیرہ لے کے رمضان کی آگئے تیاری کے لیے تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جاگ رہے تھے تو پھر ناشتہ مجھے ان کے لیے بھی بنانا تھا ازلفہ کے لیے بھی بنانا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں میں خود بھی اپنے لیے بھی بنا لیتی ہوں تو پھر بس ہم تینوں کے لیے میں نے ناشتہ بنایا اور اس کے بعد جو تھا نا جب تک ناشتہ ایگزیکٹ جیسے ہی میں نے لاشٹ پراتھا جو تھا نا وہ طوی سے ہتارا تو ان کے بابا بھی آگئے اور ازلفہ بھی ریڈی ہوگی وہ بھی کچن میں آگئی تھی ناشتہ لینے کے لیے تو میں نے کہا چلیں آپ لوگ بیٹھے میں لے کے آ رہی ہوں پھر میں نے چاہے وغیرہ ڈالی ناشتہ سالنگرم کیا اور لے کے آئی ناشتہ پھر ہم سب نے ناشتہ کیا اور ابھی جو تھا ابھی ازلفہ فاطمہ جو ہے وہ سکول جا چکی ہے اس کے بابا اس کو چھوڑ کے آئے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جب یہ منڈی سے آئے ہیں اپنے کیونکہ رمضان کے لیے اپنوں کو بتا ہے کہ زیادہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں آلو پیاز وغیرہ تو وہ سارا کچھ لے کے آئے ہیں اصل میں لانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بہت زیادہ ہمیں ڈیشیز بنانی ہے یا بہت زیادہ یہ ہوتا ہے بس یہ ہوتا ہے کہ رمضان جو ہے نا اس میں چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے مجبوری بھی بن جاتی ہے اور کچھ یہ ہوتا ہے کہ پھر چلیں ایک ہی دفعہ اب بھی ضرورت تو پڑھنی ہوتی ہے روٹین میں آلو پیاز وغیرہ کی تو چلیں یہ چیزیں جو نا وہ اکٹھی ہی آ جائیں تو اس لیے وہ جو تھی نا وہ بھی میں نے اکٹھی مگوالی تو ویسے یہ ہے کہ اب میں سوچ لیتی کہ ہم لوگوں نے بھی رمضان کو بھی نا ایک فیشن بنا دی ایک ٹرینڈ ہی اس طرح کا چلا رہے ہیں کہ جی کھانے بنائیں ہم ڈیشیز بنائیں ہم کھائیں جبکہ یہ عبادت اور میانہ روی کا نام ہے اور کھانوں میں اتنا اتدال جو ہے وہ تو بالکل بھی ہے ہی وہ اتنا مطلب ہم لوگ تجاوز کر رہے ہیں اپنی ہر چیز میں تو بس اللہ تعالی ہمیں ایسا روزہ رکھنے کی توفیق دے جیسے کہ اللہ تعالی کو پسند ہے اور اللہ تعالی ہم سے ایسا عمل کوئی کروالے جو ہمارے لئے مغفرت کا سبب بن جائے اور صحیح صحیح ہمیں عبادت کرنے کی ابھی صحیح اچھی اچھی نیتیں کر لیں ہم لوگ تو ہمیں صحیح صحیح عبادت کرنے کی اللہ تعالی توفیق دے باقی ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے اپنا مائنڈ ہوتا ہے جس کا جہاں دل مطمئن ہو وہ کرے تو لیکن میں کہتا ہوں اللہ تعالی بس وہ کروائے ہم سے جو جس پہ کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ سلامت رہے اور ہماری آخرت جو ہے وہ سمر جائے تو یہ تھوڑی سی چیزیں جو ضروری ضروری سامان تھا وہ میں نے منگوا لی ہے اب یہ جو ہے ان کو میں سیو کروں گی آپ لوگ ویڈیو دیکھیں اوکے جی ٹیک کیر اللہ حافظ